موسیقی وہ کہتی ہیں حکومتوں کی کارکردگی تو آپ کے سامنے ہے مگر مختلف طبقات ساڑھا حق اتھرک کی سوچ کو پروان چڑھا کے ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کیا ہر بات پہ سڑکیں بلوک کرنا توڑ پھوڑ جلاو گھراؤ درست ہے بیٹا یہ بالکل درست نہیں ہے یہ خودکشی کی مختلف شکلیں ہیں میں بڑا کرتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ٹائرز جلا کے ہیں اوہ بھائی نواز شریف اور ہنڈ کمپنی وہ تو جاتی عمرہ میں رہ رہی ہیں وہ سینکڑوں اکڑ ہیں اپنے بچوں کا کیوں مستقبل برباد کر رہے ہیں وہ ٹائرز جلا جلا کے اس سے محول آلودہ ہو رہے ہیں آپ کو تو پہلے ہی آلودگی سمحلی نہیں جائے رہی ہے آپ سے آپ اپنے بچوں کے لئے یہ وقت سڑکیں ٹائر جب جلتا ہے سڑک بھی برباد ہوتی ہے تو وہ کس کی ہے وہ تو آپ کی ہے انہوں نے یہاں سے گزرنا ہے میں نے بیرون ملک بہت سارے مظاہریں دیکھیں ان کو دیکھ کے بندہ حسرت سے سوچتا ہے اور جب یہ اس طرح کہ میں توڑ پھوڑ والے جو ڈانلڈ ٹرمپ بغیرہ کے چکر میں ہوا تھا یہ ڈسٹرکٹیو لوگ ہیں یہ پوزیٹیو لوگ نہیں ہیں یہ نیگٹیو سوچ ہے کرنے والے کام کچھ اور ہیں اس طرف کوئی دھیان نہیں دیتا تو بہرحال بیسیکلی آپ کا سوال بہت درست ہے اور آپ کی سوچ بہت درست ہے اور اس سوچ کی سمت بہت درست ہے یہ بہت صحت مند سوچ ہے آپ کی آپ کو مبارک ہوں فاطمہ ہے لاہور سے وہ کہتی ہے مفتی عبدالقبی کا معاملہ خبروں میں گرم ہیں ایک مدنازے مفتی اور ایک کھلی ڈولی ٹک ٹاکر نے تیس کروڑ عوام کو بے وگو بنا رکھا ہے معاشر میں بگاڑ پیدا کرنے والے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے دیکھو بیٹا ہونا کیا چاہیے آپ گندگی کے بدبو کے غلازت کے دھیر کے قریب سے گزرتے تو کیا کرتے ہو بندہ ہوگا اور مال ناک پہ رکھ کے ذرا تیز قدم چلا جائے گا آپ جیسی ہماری کو بیٹی ہوگی دوبٹہ رکھ کے ذرا زیادہ تو ہی سے نکل جائیں گے ہم عجیب لوگ ہیں یہ جو ابھی فورن فنڈنگ اول تو یہ فورن فنڈنگ ہے نہیں ہے جو پاکستانی سے براؤڈ ہیں وہ تو اچھا مارا یہ اب میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہم جتنا میں جو یہ چیخ رہا ہوں بڑی دیر سے کہ ہمارا اصل مسئلہ اس قوم کا ہم سب کا اخلاقیات کا زبال کہت اور بربادی ہے تو اگر اس ٹائپ کے آپ کے ریلیجس لیڈرز پولیٹیکل لیڈرز ماشاءاللہ ان کا تو حالی کوئی نہیں بے شرمی بے حیائی کی ساری حدیں انہوں نے عبور کر لی ہیں سارے ساؤنڈ بیریس توڑ دی ہیں ان کو بھی کوئی شرم ہے آنے آپ کسی کہا تو چور ہے اور یہ 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 چیزیں اس بات کی گواہ ہے کہ تم چور ہو وہ جواب انگائے گا تم بھی تو چور ہو وہ اپنی بات کا جواب نہیں دے گا آپ میری طرف انگلی اٹھاتے ہو میرے بارے میں کوئی بات کرتے ہو تو میں اس کی بطاعت پیش کروں گا آپ کو بجائے اس کے کہ میں آپ پہ کوئی ازام لگانا شروع ہے یہ کریکٹرلیس لوگ ہیں یہ ملک جو آج جہاں پہنچا ہے جو اس کے حالات ہیں یہاں نہ دوا خالص ہے نہ یہاں دوا خالص ہے نہ یہاں غزا خالص ہے نہ یہاں ردا خالص ہے یہاں تو بددوا خالص نہیں رہی تو یہ جہاں پہنچا ہے تو کنوں نے پچھا ہے قوم کی تربیت یا اس کو گھومنگ کون کرتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے آپ کی ایک آپ کی ریلیجس لیڈرشپ ہوتی ہے ایک آپ کی انٹیلیکچول لیڈرشپ ہوتی ہے آپ کی سماجی لیڈرشپ ہوتی ہے یہی لوگ ہوتے ہیں خرابت دستہ تو یہی ہوتے ہیں تو یہ اتنی اتنی بھیانک اور گنتی اور غلیز پچھلے دنوں سے مسلسل چل رہا ہے دوسرے چوتھے پانچویں ساتویں دن کہ فلان سے حسدان سے اتنی زمین واگ گزار کر آلی اتنے ہکڑ واگ گزار کر آلی تو کیا ہے یہ تو گھنڈا کر دی ہے جس کا بس چلتا ہے کس کس کے بارے میں یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ ان کی جہدادیں سمالی نہیں جا رہے ہیں ان فرنٹمن رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے ناموں پہ ہے تھوڑا پروب کریں اس کو صفایہ کرو میں نہیں مجھے کوئی چھبیس ستائیس سال لگا ہے میں نے کم از کم یہ بات دو دو سو بار لکھی ہے کہ اس ملک کے اس نظام کو تیزاب سے غسل دو تو نظام بچا دوں نہیں جس کو نہ لانا آپ نے سمبولک بات ہے کہ پوری قبط اور شدت سے احتساب کرو اور ان کو جڑوں سے اکھار دوں پھر میرا کئی بار لکھا ہے میں نے کہ اس ملک میں جب تک جلاد تین شفٹوں میں کام نہیں کرتے یہ ٹریک سے اتر چکا ہوا ملک ہے یہ ٹریک پہ واپس نہیں آئے گا اگر یہ کام نہیں ہوتا لگے رہو میں نے تو پہلے بھی کہا ہے یہاں پچاس عمران خان بھی آ جائیں گا کچھ بھی نہیں ہونا تو میں یہاں بیٹھا بات کردار ہوں تو کون کس کا کیا کرے گا یہ اس کو اب اس غلازت کے دھیر کو کتزاب کے ساتھ باقی غسل دینے کی ضرورت ہے اور یہ نظام کن کا وضع کرتا ہے اس کی دجیاں اڑا کے رکھنے جو لوگ بارداتی ہیں انہوں نے اس کو وضع کیا ہے یہ نظام کن کی پیداوار ہے یہ نظام ان طبقات کی پیداوار ہے جو اقتدار میں رہے ہیں یہ نہیں الٹیمیٹلی چل سکتا یہ جھوٹ ہے یہ فراڈ ہے ملک ادھر کے رہ گیا اس طرح تو نہیں کہ باپ کا ہر پیدا ہونے والا بچہ کچھ چودہ اغسط انیس ست سنتالیس سے ہی مکروز تھا وہ تب تو ہم نے ہندوستان سے لینا تھا گاندی جی نے اس پہ بھوک ہرتال بغیرہ کی تھی کہ پاکستان کو اس کا حق تو ہم تو لینے والے تھے گدہ گر ہیں آج تو اس لیے یہ مفتی عبدالقبی تو کوئی ٹک 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 کر رہی ہے کیا ہوتا ہے مجھد ان کی سمجھ بھی نہیں ہے تو اگر یہی کچھ دکھیں بات سنیں ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہیں میں سوچتا ہوں پڑتا ہوں کیا کروں آپ کے ساتھ کوئی بھڑاس نکال لی اب میں سوچتا ہوں کہ رمضان اور مبارک میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں حج بھی ہو رہے ہیں عمرے بھی ہو رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے ان میں سے اگر صرف پچیس فیصد لوگ اسلام کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں اپنی عام زندگیوں کا حصہ معاملات وہ بزرگ کہتے ہیں ہمارے اسلاف کہتے رہے کہ انسان سوم و صلات سے نہیں اپنے آپس کے معاملات سے پہچانا جاتا ہے جس میں کوئی شہ ہے میں نے کہا نہ دعا خالص ہے نہ رضا خالص ہے نہ رضا خالص ہے چنی بھی جالی ہے تو وہاں کیا کرنا ہے آپ نے جہاں عورتیں نکل کے اس ملک میں یعنی بدتمیزی اس لیول پہ چلی جائے کہ عورتیں سرعام سڑکوں پہ کہیں میرا جسم میری مرضی اس کو اگر آپ اسلامی جمہوریہ لکھنا چاہیں تو کون لوگ لوگ سکتا ہے آپ کو شکریہ 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 موسیقی